پرسن نمبر فائب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو سو روپیہ کی اماؤنٹ ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کرنی ہے آپ نے دو پرسن ہے ایک کا نام انہوں نے رحیم کہا ہے اور دوسرے کا نام عثمان بتایا رحیم اور عثمان میں آپ نے دو سو روپیہ اس طریقے سے ڈیوائٹ کرنا ہے کہ رحیم gets 50 روپیہ more than twice as much as عثمان کہتے ہیں کہ اگر عثمان x حاصل کرے گا ٹھیک ہے تو رحیم کتنا حاصل کرے گا رحیم will get two times x plus 50 روپیہ more یہ question ہے آپ کو اب اسی question کو solve کرتے ہیں انشاء دیکھئے اس کا solution دیکھئے آسان سا solution ہے جب question سمجھ میں آ جائے تو solution مشکل نہیں رہا رحmiş away let 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 اسمان gets روپیہ سلا then رحیم will get کتنا حضرت کرے گا یہ دیکھے لکھا رحیم رحیم gets 50 روپیس more than twice as much اسمان گئس تو رحیم گئت کرے گا 2 times of x plus 50 تو تو کتنی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی تھی آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کو بھی دسٹیبیوٹیٹ وہ آپ کے پاس ہے روپیس 200 تو اب آپ دیکھیں یہ 200 روپیس ہے اسمان نے ایکس روپیس حاصل کی ہے جبکہ رہیم نے 2 ٹائمز آف اسمان پلس 50 روپیس مور تو جیون کنڈیشن کے بتا لیے گیون کنڈیشن کے بتا لیے اس کو سول کرتے ہیں کہ اسمان نے حاصل کی ہے اسمان گیٹس ایکس روپیس اور رہیم گیٹس پلس 50 روپیس مور دن ٹوائیس آف اسمان یہ آپ کے پاس گیون کنڈیشن ہوگی یہ کتنے حاصل کی ہیں جی یہ رہیم نے حاصل کی اور کتنے ہیں ٹوٹل کتنے تھے روپیس 200 روپیس اوکے بٹا اب اس کو یہ ایکویشن بننی ہے آپ نے ایکویشن بنانی ہے آپ نے ہر صورت میں ٹھیک ہے بٹا جب ایکویشن بن جائیں گے پھر آپ نے اس کو سول تو یہ آپ کے پاس آ جائے جا ایکس پلس 2 ایکس پلس 50 is equal to 200 constant term کو right side پر لے دیں گے تو 3x is equal to 200 minus 50 3x کی ہے x جو ہیں یہ x عثمان کی amount ہے جو عثمان نہیں حاصل کیے تھے ٹھیک ہے therefore عثمان will get عثمان gets روپی is 50 or Raheem will get Raheem will get 2x plus 50 right so یہ آج ہے گھر 2 into 50 plus 50 it will be 100 plus 50 150 روپی 150 ہو کیا بیٹا تو عثمان نے حاصل کیا روپی is 50 whereas Raheem gets روپی 150 this is all about your solution okay تو اس کو carefully آپ check کریں اور اس میں دیکھئے کہ equation کی formation کی سے بن نہیں اور equation کی formation کے لیے آپ نے کسی بھی variable کو چوز کر لے اور جو باقی information ہے that will be given in your question جو چیز given ہے اور کیا چیز proof کرنی ہے یہ چیز آپ کو آپ کے question کے اندر ہی given ہوگی ہے right بیٹا چیک 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 اسلام بیٹا بیٹا انشاءاللہ ہم question number کرتے ہیں ہے ایسرسائز 9.2 کو question number 7 کرتے ہیں ڈیس کو ہم دیتے ہیں کہ اس میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کیا پوچھا جا ہے question number 7 is for this age but 15 years but 15 years ago is age was just one third of the father's age father's age find his present age find his present age on her اسلام کی امر پوچھ ہم father کی ایس میں پوچھ کر ٹھیک بیٹا اب جو چیز given ہے اس میں ہے کیا چیز پوچھ گئی ہے question کے اندر موجود ہے previous question میں بھی میں آپ بتایا تھا کہ ہر چیز question میں موجود ہوتی ہے تو ہم نے linear equation پڑی ہے تو ہم نے equation کو فورم میں اس میں basically کیا equation کو بنانا ہے تو اس میں دیکھیں اسلام age is half of his father's age اسلام کی عمر اپنے father سے کتنی ہے آدھی ہے half ہے right so father کی age پوز کرتے ہیں let father's age x year okay تو اسلام کی age کیا ہو جائے گی بیٹا therefore اسلام's age کیا ہو جائے گی اسلام's age will be کتنی ہوگی بیٹا اسلام age is half of his father age یعنی کہ جتنی father کی عمر ہے اس سے عادی ہے half ہے one by two of his father's age okay یہ چیز آگے دیکھیں کیا جیز کہتے ہیں next وہ کہتے ہیں کہ پندرہ سال پہلے his age was just one third of year the father's age پندرہ سال پہلے ان کے عمر دیتے ہیں یہ کیا ہے آپ کے پاس present ages okay 15 years ago father's age کتنی ہو جیگی 15 years ago the age of father was کتنی ہو جیگی بیٹا ابھی عمر ایکس اگر فرس جیگ ہے اب میں کہتا ہوں کہ میری عمر پچاس سال ہے پندرہ سال پہلے کتنی ہو جیگی پچاس نبی پندرہ ہو جیگی اگر ابھی عمر ایکس سال ہے تو پندرہ سال پہلے کیا ہو جیگی ایکس مائنس 15 years ایکس مائنس 15 years اور پندرہ سال پہلے یہ اسلام کے مجودہ عمر ہے تو پندرہ سال پہلے اسلام کی عمر کیا ہو جیگی 15 years کتنی ہو گی اسلام کی عمر کتنی ہو گی پندرہ سال پہلے موجودہ عمر مائنس 15 years کتنی ہو یہ دیکھیں جیگی ہم نے موجودہ عمر بھی فائنڈ کر لی اور 15 years ago بھی عمر in terms of فائنڈ کر اب ہو ہی کہتے ہیں کہ پندرہ سال پہلے یعنی کہ پندرہ سال پہلے اسلام کی عمر جو تھی یہ فائدر کی ایج کا ون تھر تھی فائدر کی ایج کا ون تھر یہ given ہے تو given condition apply کرتے ہیں according to given condition given condition کے مطابق کیا چیز ہے پندرہ سال پہلے پندرہ سال پہلے فائدر کی ایج چیترے تھی یہ تھی آپ پاس right تو یہ آگے جی x minus 15 father کی ایج ہے x minus 15 15 year ago his age was 1 by third of father's age 1 by third of father's age 15 سال پہلے اسلام کی جو عمر تھی یہ کیا تھی اپنے father کی عمر کا 1 third تھی اپنے father کی age کا 1 third تھی اپنے اس کا مطلب کیا ہو گیا x over 3 minus 15 over 3 is equal to x over 2 minus 15 minus 15 اس کو either x 2 x 2 greater right so we can write it x 2 minus 15 is equal to x 3 minus 5 right 3 1s are 3 3 5s are 15 اس کو میں نے کینسل کر دیا تو یہ چیز ہے اب ویریابل ایک سائٹ پر لیائیے اور کانسٹلٹ بوسی سائٹ پر لیائیے تو یہ آپ کے پاس آگیا x over 2 minus x over 3 is equal to minus 5 plus 15 تو اس کا 2 اور 3 کیلسیم کیا آگیا بٹا آپ کے پاس 6 تو اس کو 6 لے لیجیے تو 6 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا 3 آگیا 3 کو denominator سے ملٹیپلائی کر دیا 3 x 6 کو 3 سے ڈیوائیڈ کیا 2 آگیا 2 کو numerator سے ملٹیپلائی کر دیا minus کا سائنگ گی 2 x is equal to یہاں پر آپ کے پاس کیا جائے گا 10 آج ہے 15 minus 5 10 یہ آپ کے پاس آگیا x over 6 is equal to 10 x is equal to آپ کے پاس کیا جائے گا 10 into 6 یہ آپ کے پاس آگیا 60 تو x ہم نے کیا سپوس کیا جاتا ہے x ہم نے کہا جاتا father's کی age ہے therefore father's age کتنی آگیا بٹا 60 60 60 اور اسلام کی age کیا ہو جائے گی اسلام کی امیر انہوں نے کہا تھا کہ half of his father age تو اسلام کیا جائے گی تو اسلام کیا جائے گی اسلام کیا جائے گی کہ یہ جو کنڈیشن تھی اس کے امیران آپ یہ دیکھیں 15 سال پہلے 15 سال پہلے یہ father کی عمر تھی ٹھیک ہے کہہ دیکھتے کہ 15 سال پہلے اسلام کی جو عمر تھی اسلام کی جو عمر تھی اسلام کی عمر یہ تھی father کی age کا ون تھٹ تھی father کی age کا ون تھٹ تو اس کو چیک کرنے کے لیے دیکھیں اگر ہم نے اس کو چیک کرنا ہو اگر ہم نے اس کو چیک کرنا ہو simply for the sake of our confirmation کہ ہمارا یہ process صحیح ہوا ہے کہ نہیں ابھی آپ یہ دیکھیں پندرہ سال پہلے پندرہ سال پہلے it was پندرہ سال پہلے father کی age کتنی تھی یہ تھی father کی age تھی آپ کے پاس پندرہ سال پہلے یہ دیکھیں پندرہ سال پہلے father کی age کتنی ہو جائے کہ پنتالیس ٹھیک ہے ابھی عمر کتنی ہے سکسٹین یار فیفٹین یار اگو father's age کتنی ہو جائے کہ فورٹی فائر اور وہ کہتے تھے کہ اس وقت اسلام کی جو عمر تھی کتنی تھی فیفٹین یار ٹھیک ابھی آپ یہ دیکھیں پندرہ سال پہلے اسلام کی عمر کتنی ہو جائے پندرہ سال پہلے اسلام سے تو اس کا مضبط یہ ہمارا جواب صحیح ہے ٹھیک ہے بٹا تو جو چیز what's problem میں given ہے اور کیا چیز آپ نے معلوم کرنی ہے it will always be included in your question ٹھیک ہے بٹا question کو دو تین مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے variable کو suppose کرنا ہے اور پھر given condition کے مطابق اپنے question کو solve کرتے ہوئے چلے جانا ہے تو جب آپ چیزوں کو اپنے mind میں رکھیں گے کہ کیا چیز given ہے اور کیا چیز معلوم کرنی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا answer صحیح نہ ہو ٹھیک ہے بٹا take care اللہ حافظ